اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جانجر خان گوری فرم قاندیشن سیٹ ڈیلز ان بیرہ ٹاؤن کراچی آج کا ٹاپک موسٹ امپورٹن ٹاپک ہے سپریم کورٹ میں بیرہ ٹاؤن کیس کی سمات ہوئی ہے اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں اس کی ڈسکشن کریں گے اور آپ کو اپریٹ دیں گے سپریم کورٹ میں بیرہ ٹاؤن کراچی کی جانب سے ارازے کی مجمع ادا کی جانے والی مہانہ ایک ساتھ اس لئے ماخر کرنے کی درخواست مصرد کر دی ہے عدالت عزمہ جسیس اجازالحسن کی سربراہی میں تین نکنی بینچ نے بیرہ ٹاؤن سے متعلق کیس کی سمات کی جہاں گزشتہ کچھ دن پہلے جمع کرائی گئی درخواست زیرو گو رہا ہے دورانے سمات بیرہ ٹاؤن کے وکیل علی زفر کا کہنا تھا کہ کوویڈ نینٹین کی وجہ سے معاشی مشکلات کا سامنا ہے اور اس وبا سے دنیا کی میشت پر منطقی اثر پڑا ہے انہوں نے کہا کہ اس وبا سے دنیا بھر کے کاروبار ختم ہو چکے ہیں اور اقتصادی رپورٹ کے مطابق لاکھوں لوگ بیروزگار ہو چکے ہیں اس پر جسیس اجازالحسن نے ریمارکس دیئے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ میشت دوبارہ ٹریک پر آ چکی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے سوال کیا کہ کرونا وائرس کا بیرہ ٹاؤن کے کاروبار پر کیا منفی اثر پڑا ہے دنیا کے نہیں بلکہ بیرہ ٹاؤن کے دادو شمار دکھائی ہے اس پر وقیل نے کہا کہ کورویڈ نینٹین کے وجہ سے ہمارا آمدنی کا بہو کم ہو گیا ہے جس پر جسیس اجازالحسن نے کہا کہ کارانچی پروجیکٹ بیرہ ٹاؤن پہلے ہی سیل کر چکی ہے بعد ازاں عدالت نے مقتصر فیصلہ سناتے ہوئے تین سال کے لیے موخر کرنے کے درخواست مصررت کر دی ہے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ تفصیلی فیصلہ بعد میں کیا جائے گا واضح رہے کہ 21 مارچ 2019 کو سکریم کورٹ نے ملی ڈیولپنٹ آثورٹی سے 16,896 اکر کی ارازی کی خریداری کے لیے بہرے ٹاؤن کی 460 ارب روپے کی پیشکش قبول کی تھی آنے والے ویڈیوز میں اسی ٹائپ کے نئے ٹاپکس ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو